اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں ابزا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائیں ملزم کو گرفتار کر دیا گیا ملزم کے قبضے سے پسٹون و گونیاں پر آمد مقدمہ درج سوشل میڈیا پر اس لحے کنمائش کر کے لوگوں کو ہراسہ کرنے کی کسی کوئی چاہ سکتے ہیں ایس پی کینٹ ایسا سکھیرا ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹے کے ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اے ایس پی رائیونڈ بلال محمود سلحری کے سربراہی میں رائیونڈ پولیس فکار روائی دو منشیات فروش گرفتار تین کلو گرام چھرس برامد گرفتار ملزمان میں غفار اور پرزند شامل ہیں ملزمان کو رائیونڈ کے علاقے میں چھرس سپلائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایس پی رائیونڈ منشیات فروشوں کے خلاف سیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹے شیخ پورا میں ڈی پی او احسن سیف اللہ کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی سٹی اور ایس ای چھو تھانا صدر شاہد رفیق کی زیرنگرانی تھانا صدر کے علاقہ چوکی باغ چوک میں تائیونات چوکی انچارج اے ایس آئی نوید انجم ڈوگر نے نجائز اسلحہ سمیت ایک افراد کو گرفتار کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد شہرہ سندھو کے اس ریپورٹ میں شیخ پورا ڈی پی او احسن سیف اللہ کی خصوصی ہدایات پر ڈی ایس پی سٹی اور ایس ای چھو تھانا صدر شاہد رفیق کی زیرنگرانی تھانا صدر کے علاقہ چوکی باغ چوک میں تائینات چوکی انچارج اے ایس آئی نوید انجم ڈوگر نے نجائز اسلحہ سمیت ایک افراد کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق چوکی انچارج باغ چوک اے ایس آئی نوید انجم ڈوگر نے رانہ محمد افضل دانش رشید ورق آسف علی منج افضل سرہ محمد زبیر اور دیگر پولیس ملازمین کے ہمراہ دھرانے گشت مشکوک افراد کو چیکنگ کرتے ہوئے ایک افراد سے نجائز اسلحہ گولیاں سمیت برامت کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا اور قانونی کاروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کر دیئے جبکہ اس موقع پر چوکی انچارج اے ایس آئی نوید انجم ڈوگر نے کہا کہ جناب ڈی پیو شیخ پور احسن صحیف اللہ کی خصوصی حدایت پر ڈی ایس پی اور ایس اچو تھانا صدر کی زیر نگرانی علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف شپیشل سرچ اپریشن کو مزید تیز کیا جا رہا ہے تاکہ نجائز اسلحہ رکھنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جا سکے جرائم پیشہ افراد کسی رائت کے مستق نہیں علاقے میں دہشت بھلانے والوں سے آڑے ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کیامرا ٹیم کے ساتھ محمد شراج صندوق فوری سیون نیوز شیخ پورا مودرمت علت نکویس صاحبہ ایم پی ای پی ٹی آئی پنجاب کا عوام کے لیے اہم پیغام آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں اوکے ابھی میں وہاں جاؤں گی ابھی جگل پی داودی کا جو فانچن ہے یاسر گلانی صاحب پی ایچ اے کے ہیڈ ہیں انہوں نے بہت خوبصورت گارڈنز کو سجایا ہوا ہے میری گولز پوری لہور میں نظر آرہے ہیں اب بہار آگے یہ جیسے لگتا ہے کہ ابھی تو بہار نہیں ہے اب تو کھزائے لے سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبد الماجد نے بھی ان کے اس تغام کو سرہا جرائم پیشہ افراد کسی ریایت کے مستحق نہیں اہلی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا زاہد محمود خان لغاری ایسے چوتھانا جتوئی ایسے چوتھانا جتوئی زاہد محمود خان لغاری نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا ملزمان سے لاکھوں کا مال مسروع کا بھی پر آمد کر لیا ڈیپیو محمد حسن اقبال کی ہدایات پر ایسے چوتھانا جتوئی کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیوں کا سلزلہ جاری ڈکیٹیوں میں ملوث ملزمان مقدمہ نمبر چھے سو چورا سے اکیس میں اصغر شوکت ارشد اور محبوب وغیرہ کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے تین لاکھ رپے کیش تلائی زورات اور موبائل فون پر آمد کر کے مدعی مقدمے کے حوالے کیا ملزمان سرکل علیپور سرکل جتوئی میں روڈ ڈکیٹی اور ہاؤس روبری میں ملوث تھے اس موقع پر مدعی مقدمے نے پولیس کی بروقت کاروائی پر اسے چوٹھانا جتوئی کا اظہار اتمنان اور تشکر ادا کرتے ہوئے پھولوں کے ہاتھ پہنائے اسے چوٹھانا جتوئی ظاہر بحمود خان نغاری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آئی جی پنجاب کی پولیسی آرپیو ڈیرہ غازی خان ڈی پیو مظفرگڑ کی احکامات پر جرائم پیش آفراد کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی جرائم پیش آفراد کا ٹھکانہ جیل ہے اسے چوٹھانا صدر واہ کا سینئر جج کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کا معاملہ حل نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر اسے چوٹھانا صدر واہ خالق داد کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا اسے چوٹھانا صدر واہ خالق داد کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا اسے چوٹھانا صدر واہ خالق داد کو کسور وات گرار دیا گیا تھا خالق داتے سینئر جیچ لاہور ہائی کو ٹراول پنڈی بنچ کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز